بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ وہ انتہائی بیمانی فنی سٹوری ہے جو چائے کی تاریخ سے منصوب کی جاتی ہے جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ چائے ایک چرواہے کی دریافت ہے جو اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا اس کی نظر ایک نئے قسم کے پودے پر پڑی اور اس چرواہے نے حادثاتی طور پر یہ دریافت کیا کہ حرارت اور نمی کے ذریعے ان پتوں سے نہائید ذائقہ دار مشروب تیار کیا جا سکتا ہے دوستو ابتدا میں چائے کے پودے کو کہیں سبزی کے طور پر تو کہیں گندم کے دانوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا تھا ناظرین اکرام جہاں چائے کا استعمال روز بروز بڑھتا جا رہا ہے وہیں یہ ابحام بھی پایا جاتا ہے کہ چائے صحت کے لیے نقصان دے ہے اس سے تیزابیت ہوگی یا چائے سے دان داغدار ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ مگر ایک تازہ ترین تحقیق کے نتائج تو کچھ اور ہی ثابت کرتے ہیں ریسرچرز کا کہنا ہے کہ چائے کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں دراصل چائے کی تیزی کی وجہ سے یہ ایک صحت مند مشروب ہے چائے میں کئی خوبیاں اور صحت کے لیے بہت سے فوائد ہیں یہ صرف دماغ کے بند ریچے ہی نہیں بلکہ خون کی رگوں کی صحت مند کارکردگی کی راہیں بھی کھولتی ہے اس کے علاوہ چائے سے تیزابیت ہرگز نہیں ہوتی نول ایفیکٹری کے دوستو ابتدا میں برطانیہ چائے کو چاندی کے سکوں کے عفض خریدہ کرتا تھا تاہم یہ سودا اسے مہنگا پڑنے لگا اسی دوران اس نے چین کو چائے کے بدلے افیم دینے کی پیشکش کی جسے چین نے قبول کر لیا اور یوں دونوں ممالک میں چائے اور افیم کا تبادلہ ہونے لگا تاہم بہت جلد ہی اس تبادلے نے چینی شہریوں کی صحت پر بدترین منفی اثرات مرتب کرنا شروع کر دیئے چینی افیم کے نشے میں مستقل دوتر رہنے لگے اور افیم کی ڈیمانٹ بڑھنے لگی سن 1849 میں ایک چینی حکومتی اہتدار نے افیم کی ایک بڑی برطانوی کھیپ کو تباہ کرنے کا حکم دیا چینی حکمران کا یہ قدم دونوں اقوام کے درمیان ایک جنگ کے آغاز کا باعث بنا سن 1842 میں کونگ خانوادے نے برطانیہ سے شکست کے بعد ہونگ کونگ کی بندرگاہ انگریزوں کے حوالے کر دی اس کے بعد چائے کی تجارت دوبارہ بحال ہو گئی لیکن اب اس میں چین کی مرضی کی شرائط شامل نہیں تھی برسغیر پاکو ہند کو اپنا محکوم بنانے والی ایسٹ انڈیا کمپنی چائے کی فصل پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اسے خود سے اگانا چاہتی تھی اسی مقصد کے لیے ایک برطانوی ماہر حیاتیت رابرٹ فالچون کو مقرر کیا گیا کہ وہ کسی طرح ایک خفیہ اوپریشن کے ذریعے چین سے چائے کے پتے چھرا کر لے آئے رابرٹ فالچون اپنا بحروب بدل کر چین میں چائے کاش کرنے والے پہاڑوں میں ایک خطرناک مشن پر نکل گیا یہاں اس نے چائے کے پودوں کو بھارت میں سمگل کیا اور بعد میں بھارت میں مقامی طور پر چائے کی کاش کا آغاز کر دیا گیا دوستو آج چائے دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے دنیا کا ہر علاقہ اپنی روایت کے مطابق چائے تیار کرتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے مختلف زبانوں میں اس کے نام تو مختلف ہیں تاہم چائے کی جسم اور دماغ کو تازہ دم کرنے کی خاصیت یقصہ ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ